کپتان منے آپ اور آپ کپتان منے بابر آزم کے بات بابر آزم ظاہری بات ہے اس وقت اگر میں کسی سے پوچھوں گا ان کا فیورٹ پلیئر کون ہے بابر آزم کا نام لیں گے میرا خود ہے آپ کا خود کا فیورٹ پلیئر ہے اچھا ایک تو آپ جب بابر کے دو سوال ہیں سی میں ایک تو بابر آزم کو ریپلیس کرنا یہ بابر آزم کی ایز ای کیپٹن بری پرفارمنس کی وجہ سے ہوا یا آپ کی سکلز کی وجہ سے ہوا دیکھیں سب سے پہلے جو بات ہے جو فیکس ہیں اس کی ٹائم لائن ہمیشہ دیکھنی چاہیے مجھے as a captain کب اپوائنٹ کیا مجھ سے کب conversations ہوئی کہ جب بابر نے اناؤنس کیا کہ he was stepping down from captaincy اور اس کو ہمیشہ اس طریقے سے دیکھنا چاہیے جہاں تک ریڈ بال کی جس decision making میں میں تھا included تھا اس چیز کو دیکھنا چاہیے ریڈ بال میں بابر stepped down اور پھر ان کو اس gap کو fill کرنا تھا یہاں i don't think بابر کی کوئی bad performances اگر آپ پچھلی سیریز دیکھ لیں ہم سری لانکا سے بہت اچھی ٹونل جیت کیا تھے ہم نے اپنے کھیلنے کا طریقہ بھی change کیا اور ہم نے اسی کھیلنے کے طریقے کو australia میں adopt کیا تھا جو کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس سیریز میں ہمیں results اس طریقے سے نہیں ملے ورنم cricket کافی اچھی ہے وہ اچھے close matches بھی گئے تھے جہاں تک میں اس چیز کو دیکھتا ہوں میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی بابر نے ایک چیز چھوڑی اور جب میری اس سے پہلی conversation ہوئی تو میرا اس سے یہی سوال تھا کہ میرے opinion میں جلدی آپ نے اس چیز کو وہ کی ہے جو بھی چیز ہے you're still a leader in this dressing room آپ نے اسی طریقے سے رہنا ہے آپ نے اسی طریقے سے deal کرنا ہے یہاں کوئی ایک بندہ ٹیم نہیں چلائے گا یہاں ہم سب کی ٹیم ہے ہم سب اس کو مل کے چلائیں گے ٹیم ٹیم چلائے گی پاکستان کی ٹیم ہے تو اس کا بھی وہاں کافی سپورٹ ملا اور میری ہمیشہ اس کے ساتھ relationship اچھی رہے گا چونکہ ہم نے اس فرم رکھا تھا بڑے پڑے ہوئے ہیں بندوخے تان لیں انڈیا میں پڑے پڑے تو نہیں ادھر کوئی آنکھ وہاں میں کوئی نشان ہوتا کوئی stitches ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اچھی کہانی ہے سنائے پھر سنائے اچھی کہانی ہے تو ہوا یہ تھا کہ ہمارا فٹنس کا کیم تھا بلے اور گیند کو ہاتھ نہیں لگانا ہے محمد اکرم نے لگایا تھا دو گروپس بنائے تھے اور بھاگنا ہے جم کرنا ہے پہلی بار جم شم شروع کیا تھا تو اس میں میں اور عمر امین ایسے تھے کہ ہم میں بھاگنے کے بعد بھی انرجی ہوتی تھی انہوں نے میرے اور عمر امین کے لیے ایک چیلنج کیا کہ بھئی باولنگ مشین پہ باؤنسر کھیلنی ہے اور نائنٹی تک جانا ہے نائنٹی ان باولنگ مشین امین اس لائک ہنڈڈ مائلز پہ آج کیونکہ وہ سپیٹ سلو ہی نہیں ہوتی بیٹس منتے ہوتی ہاں ہاں وہ پڑھ کے بھائی امین نے اسی پہ چھوڑ دیا میں گیا ایٹی ایٹ پہ گیا جس دن ایٹی ایٹ پہ گیا میں نے کہا آج نائنٹی کروں گا اب نائنٹی میں نہ دو بولیں رہ گئی تھی کھیل رہاں مجھے سے اس نے باولنگ مشین میں اس نے وہ بول ڈالی ہے اور وہ بول کوئی ادھر آنی تھی وہ باؤنس ہوئی ہے اور ادھر آئی سیدھا ہیلمٹ پہ لگی میں گر گیا اور اسے جو بیچارہ بولنگ مشین میں بول ڈال رہا تھا وہ ڈال رہا ہے بس ڈالے چلے جارے وہ شہباز ہے کوچ ہے اسناباد یونائٹیڈ کے لیے بھی ہوتا ہے بڑا اچھا لڑکا ہے وہ تھروڈ ڈاؤنز کراتا ہے مطلب اسسٹنٹ ہے اسسٹنٹ کوچ ہے وہ آیا وہ رونا شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے وہ رونا میں نے ہاتھ یوں رکھا کہ دھر خون دھر خون سے برابا تھا ڈاکٹر کے دھر ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر کا درواز ریزیڈنٹ ڈاکٹر اس وقت اویلیبل ہی نہیں باہر نکلے وہیں کہیں ایک دم سے ہمارے ایکس کرکیٹر ہیں یاسر حمید بھرگو جانتا ہوں کافی مزائیہ بھی ہیں یاسر بھائی آئے ایسی مزے مزے میں چلتے ہوئے کسی کو ارجنسی نہیں ہے میرا خون نکل رہا وہ آئے انہوں نے مجھ سے سلام کیا اور شان کیسے ہو یونس بھائی کدھے رہے میں نے اگنور کر دی بات وہ آگے چلے گئے دس قدم دس قدم پھر وہ واپس آتے ہیں میں چھوٹ لے گئی ہے یاسر بھائی یہ دے گئے نہیں ایسی بچہ کیچپ چارش پچھل لگے ناک بھی ٹیڑی ہو گئے میری بھی ٹھوڑی ہوئی دیا اور یہ بھی کرکٹ کی وجہ سے ہوئی بال نہیں لگا بال نہیں لگا ہیلمٹ کیپر کا وہ ہم ایک ہی کیچ پکڑ لیتے اور میری تھوڑی ہائیڈ لگ گئے آپ نے کال نہیں کی تھی یہاں تک آ رہا تھا اس نے بھی تو نہیں کی مس کالیں مار رہا تھا بچ گیا یہاں آگے اچھا خون بون نکلا نا تو لوگوں نے ارے 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 تابی میں نے کہا اب نہیں میں ہی آؤٹ کروں گا میں نے یہاں تا خون بون لگایا بولنگ کرانے جانے سے دو بول وقت میں بہوچ ہوگا